سینئر ادھکارہ شگفتہ اجاز خود پر تحمتیں لگانے والے افراد کو جواب دیتے ہوئے ویڈیو میں عبیدہ ہو گئی اور کہا کہ وہ الزمات لگانے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گی شگفتہ اجاز نے یوٹیوب پر مختصر ویڈیو شیئر کی جس کے آغاز میں انہوں نے یوٹیوب پر کیے جانے والے نفرت انگیز کومنٹ کے سکرین شاٹ بھی شیئر کیے ادھکارہ نے جن کومنٹ کے سکرین شاٹ شیئر کیے وہ ان کی مختلف یوٹیوب ویڈیو پر کیے گئے تھے جن میں وہ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای کی ریاست دبائی میں دکھائی تھی لوگوں نے ان کی ویڈیوز پر کومنٹ کرتے ہوئے ان پر تحمتیں لگائیں اور ان کے کردار کشی بھی کی جس کے سکرین شاٹس انہوں نے ویڈیو میں بھی لگائے ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پروڈیوسر یایا سے دولت کی خاطر شادی کی اور اب وہ ان کی بچی ہوئی دولت بھی ہڑپ کرنا چاہتی ہیں شکفتہ اجاز کی کردار کشی بھی کی گئی اور ان کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا جس کے بعد انہوں نے تحمتیں لگانے والوں کے لیے یوٹیوب پر ویڈیو جاری کی ادھکارہ مختصر ویڈیو میں تحمتیں لگانے والوں پر بات کرنے کے دوران عابیدہ بھی ہو گئی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ الزام لگانے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گی قیامت کے دن وہ ان کا گھرے بان پکڑیں گی ادھکارہ نے واضح کیا کہ وہ دبائی میں عاشیہ کرنے نہیں آئیں بلکہ ان کا ایک بینک اکاؤنٹ تھا جو بند ہو گیا اور اس میں پیسے جمع حکومت کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اسی لیے وہ اسے کھلوا کر اپنے پیسے لینے آئی ہیں کیونکہ انہیں ضرورت تھی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے دبائی میں اپنے بیکس فروغ کیے تھے جس کے پیسے بھی انہیں لینے تھے اسی لیے وہ تین دن کے لیے دبائی آئی ہیں ادھکارہ نے عابیدہ ہوتی ہوئے کہا کہ انہوں نے شو بیز انڈسٹری میں شادی سے پہلے اور بعد میں 35 سال کام کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر شادی نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یایا سے اپنی پہلی شادی ہونے والی بیٹیوں کو والد کا سہارہ دینے کے لیے شادی کی اور وہ ان کے والد بنے یہ ان کا بڑا پن ہے ان کے مطابق شادی کے بعد وہ اپنے تمام اخراجات اٹھاتی ہیں اور اپنی چھوٹی بیٹی کی تعلیم کے اخراجات بھی خود اٹھاتی ہیں ان کے شوہر صرف بلز اور ایک ملازم کی تنخواہ دیتے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے یایا سے پیسوں کی خاطر شادی نہیں کی وہ ان کے سچے ساتھی رہے ہیں ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے شوہر گزشتہ پانس سال سے کینسر میں مبتلا ہے اور ان کا علاج جاری ہے اور شوہر کے کینسر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ اور ان کا خاندان بہت پریشان ہے جس کا لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر کو ہر ماہ پیٹ میں ایک انجیکشن لگتا ہے جبکہ دوسرا ہر تین ماہ بعد پیٹ میں انجیکشن لگتا ہے آئے دن انہیں کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے شغفتہ اجاز نے سوال کیا کہ ان کے بیمار شوہر کا علاج ان پر تحمتیں لگانے والے کرواتے ہیں مختصر ویڈیو میں شغفتہ اجاز تحمتیں لگانے والوں پر بات کرتے ہوئے عبیدہ ہو گئی اور الزام لگانے والوں کو معاف نہ کرنے کا بھی اعلان کیا